سعودی عرب کے اندر ریسنٹلی جو کانسٹس ہیں انہیں کچھ ایسی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر عالم اسلام اور مسلمانوں کو ایک طرح سے ہلا کر رکھ دیا ہے اور مسلمان جو ہیں وہ اس کے اوپر پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے سلمان خان سعودی عرب میں جا کے اسی ہزار لوگوں کے سامنے شرکت کر رہا ہے سعودی عرب دنیا کو کیا اپنا چہرہ دکھانا چاہتا ہے سعودی عرب دنیا کو چہرہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں اب شیلپا شیٹی بھی آئے گی جیکلین پرنینڈٹس بھی آئے گی جسٹن بھی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر عالم اسلام اور مسلمانوں کو ایک طرح سے ہلا کر رکھ دیا ہے اور مسلمان جو ہیں وہ اس کے اوپر پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے سلمان خان انڈیا کے بڑے مشہور فلم سٹار ہیں ان کو سعودی عرب کے جو ولی آہد ہیں جو کرون پرنس محمد بن سلمان کی دعوت پر سعودی عرب گئے تاکہ وہ سعودی عرب کے اندر گانا بچانا کی محفل کریں وہ سعودی عرب کے اندر انہوں نے جو ایک دبانگ ٹور کا نام دیا گیا ان کے ٹور کو اور جسٹن بیبر بھی وہاں پہ تھے جسٹن بیبر اور سلمان خان اب یہ دیکھیں اس جیسے لوگ اگر وہاں پہ جاتے ہیں اب آپ امیجن کر لیں اور وہ کنسرٹ کرتے ہیں تو کیا آپ سعودی عرب دنیا کو کیا اپنا چہرہ دکھانا چاہتا ہے سعودی عرب دنیا کو چہرہ دکھانا چاہتا ہے کہ بھائی ہمارے ملک میں اب شیلپا شیٹی بھی آئے گی جسٹن بیبر بھی آئے گا اور وہ روشن خیالی کی بات کر رہے ہیں اور وہ سعودی عرب جو ہے یہ حکومت نے اپنے شیڈو کے نیچے انڈر دی شیڈو آف ڈا کرون پرنس محمد بن سلمان کیا پاکستان میں ہم ایسا سوچ سکتے ہیں کیا پاکستان میں ایسی کو بات کی جا سکتی ہے کہ یہاں پہ اس طرح کے سنگنگ جو ہے وہ سنگرز آ سکتے ہیں یا ڈانس ہوگا یا اس طرح کے جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری آئے گی ہمارا تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم تو ساری انٹرٹینمنٹ انڈیا سے گراب کرتے ہیں سینما میں کل میں دیکھ رہا تھا وہ پاکستان کے چھوڑے چھوڑے قسم کے ایکٹر ایکٹرسز ہوتے ہیں جو ذرا کہیں دوسرے ملک سے کوئی ایکٹرس آجائے ایکٹر آجائے کوئی چیز آجائے وہ گھبرا جاتے ہیں اب یہ آجائے گا میں نام نہیں لینا پسند کروں گا اچھا نہیں لگتا لیکن بڑا بڑا جو ہے وہ فلم سٹار ہے پاکستان کا اس نے کہا جی کہ وہ ہمیں وزیراعظم صاحب کو چاہیے کہ بھارت سے کوئی فلم نہ آئے اچھا بھارت سے نہ آئے کوئی ب ھائٹی بہت پڑھتا ہے آپ کونسی دنیا میں رہتے ہیں لگ تو تو تیری جویویٹیوب میں دکھ لیتے ہیں آج پوری کی پوری فلمیں لیوٹیوب پہ پڑھے ہوئی ہیں فیس بک پر پڑھے ہوئی ہیں فلمیں فلسی دنیا میں رہتے ہیں آپ چار سو روح پر پانٹסو روح پر پی امازون پرائیم کا دیں آپ سارے بولی وڈ کی ایسے سے آپ co پندرہ سو روپے دیں اس کو نیٹ فلکس کو تو پوری دنیا کی موویز کی ایک سیس ہے آپ اپنی چھے فلمیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آپ اپنے دل کھلیں اگر دیکھیں یہ جو فری مارکٹ ورڈ ہے نا اس میں کمپیٹیشن ہوتا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے جناب ہم ہمیں ہم بھائر نہیں جائیں گے اور بھائر سے اندر نہیں آئے گا یہ تو بڑی گلت اپروچ ہے اس میں سروائی بھی وہ کرتا ہے فری مارکٹ اکانومی میں جس کے پاس زیادہ ٹیلنٹ ہوگا ج جس کے پاس آئی ڈیا ہوگا اب سلمان خان سعودی عرب میں جا کے اسی ہزار لوگوں کے سامنے شرکت کر رہا ہے اور اب سلمان خان کو بولی وڈ کا بھائی کہا جاتا ہے نا بھائی بھائی وہ ہم اقصر سنتے ہیں ان کے بارے میں دو پوائنٹ اس کے سعودی عرب کس طرح ٹرانس فارم کر رہا اور پاکستان کی اندر کیا ہے یہاں پہ اگر کسی یونیورسٹی کی اندر کسی کالیج کے اندر کسی کنسرٹ ہو جائے کچھ ہو جائے تو لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں بند کرو اس کو اور حکومت کہتی ہے اچھا اب یہ اریانی وہ فہاشی اور یہ چیزیں جو ہیں اب یہ یونیورسٹیوں میں ہوں گئے یہ ہماری مادر ملت یہ ہماری درسگاہیں جو ہیں یہ ان چیزوں کے لیے رہ گئی ہیں اب اس کو دیکھیں سعودی عرب نے اگر جسٹن بیبر جو ہے وہ چھے دسمبر کو ریاض میں گیا اور اس نے کنسرٹ گیا وہاں ستر ہزار افراد تھے یہ سلوان خان جاتا ہے سی ہزار افراد وہاں پہ آتے ہیں اب اس سے دیکھیں آپ کے لیے کہ سعودی عرب جو ہے وہ کس طرح آپ نے آپ کو ٹرانس فارم کر رہا ہے بھئی عربوں کو سمجھ آ گئی کہ آپ صرف جو ہے وہ مذہب جو ہے یہ ایک انڈویجیول اور پرسنل میٹر ہے اب سعودیوں نے کیا کیا انہوں نے کہا بھئی ٹھیک ہے لوگ آپ اپنا مذہبی اب کیونکہ مکہ مدینہ وہاں پہ ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ ہے یہ سارا کچھ وہاں انہوں نے کہا بھئی اچھا طریقہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ بھی کرو اور اپنی مذہبی پریکٹسز بھی کرو آپ دنیا کے اندر اپنا یہ ایمیج نہیں دے سکتے کہ آپ جو ہے وہ ایک دکیا نوسی ملک ہیں اور آپ بڑی دیر رہا ہے سعودی عرب لیکن انہوں نے سوچ ہم کب تک اس چیز کی پروٹیکشن کرتے رہیں گے ابھی تو دیکھیں وہ اپنے جو جسے آپ کہہ لیں کہ وہ اور کار ریسنگ کی طرف فارمولا ون کار ریسنگ کی ایونٹ کروانا چاہتے ہیں جس طرح یو ای نے اپنا ایمیج بجھلا اب یو ای کی جیلیسی ہے سعودی عرب کو سعودی عرب جیلیس ہے جب وہاں پہ سارے لوگ آتے ہیں سٹارز آتے ہیں انہوں نے اپنا محول اس طرح کا رکھا ہوا لیکن مکہ مدینہ آنے کی وجہ سے سعودیس بڑے پریشان تھے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو ٹرانسوارم کریں پہلے تو انہوں نے ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ کیا اور ان کو سمجھایا کہ بندے بنو دوسری اگر تو سی بندے نہ بنے وہ مازے کی کہ محانی ہیں اچھا انہوں نے اپنی ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ کو بتایا ہمارے یہاں بھی نہ مولویوں کو سمجھ آئی ہے سعودی عرب کیسے تبدیل ہو رہا ہے نہ سیاستدانوں کو سمجھ آئی ہے کہ بھائی یہ وہ محمد بن سلمان نہیں ہے جو جو اس کے فادر کینگ اب دلہ ہوا کرتے تھے یا کینگ فہد ہوا کرتے تھے یا ماضی کے جو لوگ ہوا یہ وہ نہیں ہے یہ بلکل 21 صدی کا یہ زیادہ ہے یہ دیکھ رہا ہے اور اینگل میں اس کو اپنی لیجٹیمیسی چاہیے اس نے out of the turn جا تاکہ اپنے باپ کا فائدہ اٹھا گئے بننا چاہتے ہیں تو یہ out of the turn بنے کی وجہ سے اس کو اپنی ایک تو اس نے سمجھا کہیں جو اگزسٹنگ اکنومک موڈل تھا اس میں سے تو پروڈکشن اوٹ پوٹ کوئی نہیں آ رہی ابھی سعودیز نے کیا کیا اور انہوں نے تبلیگی جماعت والاں کو بھی معاشرے کے لیے خطرناک ہے جو منیسٹری آف اسلامی کا پیر سے سعودی عربی انہوں نے کہا پائن اے جڑے جو ہے نا تبلیگی جماعت والے دعوا وغالے یہ 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 یہاں اور یہ جو مسجد میں آتے تھے ٹھیک ہے جی ان کو ان کو ہون کرتا ہے یہ آئندہ نہ آئیں یہاں پہ ان کی مبندی آئیت کرتی گئی ہے سو میرا خیال ہے اور یہ سعودی عرب کی وزارت ہے مذہبی امور نے اس پر ٹویٹ بھی کی ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد ختمے میں تبلیگی جماعت کی معاشرے کے جو خطرات کے مطلق بیان ہیں بیان بند کریں سعودی عرب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سعودی تبلیگی جماعت کو دہشت گردی کی جانا پہلا قدم قرار گیا لوج اب پاکستان میں کیا ہم بند کر سکتے ہیں تبلیگی جماعت والوں کو یہاں تو قیامت آج ہے یہاں پہ تو حکومت کچھ ساری تبلیگی جماعت ہے اور ان کا مینڈ سیٹ تبلیگی جماعت وال ہے چلو کوئی نہیں وہ ایک اور ٹھیک ہے میں اس پر نہیں جانا چاہتا لیکن میں جانا چاہتا ہوں کہ transformation چاہیے مجھے تو عرب اچھے لگنے لگ پڑنا ہے وہ عرب جن کو ہم بنا بلا کہتے تھے یہ بددوں ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی وہ دیکھیں کس سے آپ نے آپ کو وہ معاشرے کو transform کر رہے ہیں پاکستانی لو لوگ یہاں پہ جو ہے وہ اس کو جو سلمان خان کا ویزرڈ ہے سعودی عرب میں پاکستان لوگ اس کو بڑا positive لے رہے ہیں وہ کس طرح وہ کہتے ہیں سلمان خان ریاض میں concern کر رہا ہے اور ہمارے ملک کے مذہبی ٹھیکے دار جو ہیں وہ لوگوں کو زندہ جلاتے ہیں ہمیں اب یہ جو چیزیں ہیں اب یہ جو چیزیں ہیں اسے obviously feeling تو آتی ہے کہ بھائی کیا بات ہے کہ دیکھو سلمان خان سعودی عرب میں perform کر رہا ہے کیونکہ ہم نے تو پاکستان میں بڑی دیر یہ منجن بڑا بیچا ہم نے اور وہ منجن یہ بیچا کہ پائن ایسی سعودی عرب اور پاکستان مسلمان ہیں انڈیا سے کوئی سعودی عرب نہیں جائے گا اور انڈیا کوئی جواں نہیں جا سکتا پتہ یہ چلتا ہے کہ جو آرٹ ہوتی ہے جو کلچر ہے جو فن ہے جو یہ چیزیں ہوتی ہیں دیکھو بیانڈ بورڈرز بھائی اس کو دیکھیں انڈیا جتنے بڑی فلمیں بنا لیں لیکن اگر ریوینیو پوری دنیا سے نہیں آئے گا فلمیں نہیں چل سکتی انڈیا فلم سٹار یا انڈیا جو بولیوڈ ہے وہ بڑی تبی بھنی جو بائیر سے وہ اوپن اپ ہوئے ہمارے جو ایکٹر ہیں وہ وہ ادھر دراما آگا سارے ہیں جو انٹینشن بڑھکی ہیں انہوں نے کہا یار یہ تو اب تو یہ یہ تو موڈلز جو ہیں وہ ہماری ایڈز میں ایڈوٹائزمنٹ نہیں آئیں گے ہمارے پہلے چھوٹی سا انڈسٹری تھی آپ یہ دیکھو نا زیادتی ہے ہمارے لوگوں نے جا کے ترکی میں جا جا کے ان لوگوں کے پکڑ پکڑ کے ان سے ج پاکستان کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کب روشن خیال ہوں گے وہ جنب مشرف جو ہیں وہ ہمیں آدھی راستہ میں چھوڑ کے چلے گئے وہ جنب مشرف کہتے تھے کہ پاکستان ایک روشن خیال ملک بنے گا ٹھیک ہے جی اب یہ ہے کہ سعودیز کہتے ہیں کہ ہم نے یوں ہی کا مقابلہ کرنا ہے مجھے یہ سمجھ لگی ہم نے کس کا مقابلہ کرنا ہے کوئی دنیا میں ایسا ملک ہے جس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے اچھا رہزین اکرام ریسنٹ کچھ سالوں کے اندر آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ محمد بن سلمان کی جو جدت کی پالسی ہے موڈنائزیشن کی پالسی ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے چاہے نساب کے اندر تبدیلیاں ہوں نساب کے اندر سے قرآن پاک کی کچھ آیات کو نکالنا ہو جو کہ عالمی دنیا اور ویسٹرن ورلڈ کو لگتا ہے کہ یہ جہاد اور شاید یہ بچوں کو دوسری جانب راغب کریں تو ان چیزوں کو نکالنا پھر وہیں دوسری جانب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنا اور نیوم شہر بسانے کا جو ایک پلان ہے جو بالکل دبائی کی طرز پر ہوگا جہاں دنیا بھر سے لوگ آئیں گے پیسہ سعودی عرب کمائے گا اس سے اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی ہر چیز الاؤڈ ہوگی اس کے لئے ویزا بھی الگ ہوگا اور اس شہر کو بسانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جدت کی طرف سعودی عرب کو لے جایا جا سکے اوپن اپ کیا جائے سعودی عرب کو پوری دنیا کا ٹور جو ہے وہ یہی پر اب اس سب کے اندر ظاہری بات ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ مقدس سرزمین ہے نہ صرف سعودی عرب کے لوگوں کے لئے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لئے خانہ کعبہ اور مسجد نبی روزہ رسول تمام تر چیزیں ہمارا اسلام جو ہے اس کا آریجن اس سرزمین سے ہوا عرب سرزمین سے تو اس کے حوالے سے بہت زیادہ اور بھی اس کے اندر کامپلیکیشنز ہیں موسیقی